آج پورے ملک میں چرچہ ہے کہ مودی کابینہ کا ایکسپنشن ہونے جا رہا ہے کل شام کو ہونے والے کیابنٹ توسی میں دو درزن سے زیادہ وزراء کو شامل کیا جا سکتا ہے پانچ ریاستوں میں آنے والے چناؤں کی وچھا سے مودی سرکا اس توسی کے ذریعے جاتی دھرم اپنے پرائے سب کو ساتھنا چاہتی ہے اور اس پوری سیاسی نورا کشتی کے پیچھے سب سے بڑی وچھا ہے یوپی کے انتخابات جہاں مارچ دو حضر بائیس تک انتخاب ہونے ہیں تو آج کی بحث کا مدہ بھی یہی ہے کیا پی اے مودی کی بتلاو بیار سے یوپی میں یوگی کی دوبارہ ججے کار ججے کار ہوگی کیا اسی ججے کار کے لیے مودی کابینہ میں یوپی سے چار لیٹروں کو وزیر بنانے کی بات چل رہی ہے کیا اپوزیشن کو دھول چٹانے اور سیاسی سمی کرن ساتھنے کے لیے پی اے مودی نے یوپی کے چار چہرے چن لیا ہے کیا مودی کی نئے سے نا اپوزیشن پر حملے کے لیے تیار کر لی گئی ہے ایسے مدے پر بات لیکن سب سے پہلے یہ خاص رپورٹ دیکھئے یوپی سمیت پانچ ریاستوں میں انتخابات سے ٹھیک پہلے مودی سرکار نے ایکسپینشن کا فیصلہ کیا ہے وزیر بننے کے لیے کچھ لیڈر دلی پہنچ رہے ہیں تو کچھ کو ابھی بھی فون کا انتظار ہے مانا جارائے کی مودی کابینہ میں سترہ سے بائیس نئے چہرے شامل ہو سکتے ہیں جس میں یوپی اور بیہار پر سب کی نظر ہے یوپی سے ابھی تک کسی چہرے پر مہر نہیں لگی ہے لیکن کچھ ناموں پر چرچہ شروع ہو گئی ہے وہ نام ہے وینود سونکر یوپی کا دلیت چہرہ ہے کاشامبی سے ایمپی ہیں اور سونکر سماج پر اچھی پکڑ ہے ریاگراج کے آس پاس سونکر ووٹرز کئی سیٹوں پر جیت ہار تیہ کرتے ہیں سوطن تردیو سنگھ یوپی کے پچھڑے تپکے کی نمائندگی کرتے ہیں یوپی بی جے پی کے صدر ہیں انوپریہ پٹیل بی جے پی کی معامل اپنا دل سے ایمپی ہیں مودی سرکار ون میں وزیر تھی ٹو میں اب تک موقع نہیں ملا ہے ورن گاندھی تیز تررار سیاست کے لیے جانے جاتے ہیں اور پی ڈی بھید سے ایمپی ہیں یعنی یوپی انتخابات کو دیکھتے ہوئے مودی کابلہ کی توسی میں پاور پولٹکس آلائنس پولٹکس کاسٹ ایکویشن سٹیٹ ریپریزنٹیشن ہر چیز کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ بیہار سے چار جے ڈیو کے بھی دو وزیر بن سکتے ہیں حالانکہ جے ڈیو چار پر اڑی ہوئی ہے مہاراست سے چار جس میں نارائن رانے کا بھی نام ہے راجستان سے تین ایمپی وزیر بنائے جا سکتے ہیں بنگال سے تین نشت پرمارک شانتنو تھاکو مت پردیش سے دو جوتی رادیت سندھیا اور راکیش سندھیا گجرات سے دو ایمپی کو وزیر بننے کا موقع مل سکتا ہے ہریانہ سے بھی دو ایمپی کو وزیر بنائے جا سکتا ہے اوڈیشا سے دو بیجند پانڈا کو جنگہ مل سکتی ہے اسم سے سروانند سونے وال کو جنگہ مل سکتی ہے کرناٹک سے بھی ایک ایمپی وزیر بنائے جا سکتا ہے دلی سے منوش تیواری یا مناکشی لیک ہی وزیر بن سکتے ہیں اور لڈاک سے نامدیال کو وزیر بنایا جا سکتا ہے حالانکہ دلی پہنچنے والے ایمپی ابھی تک وزیر بننے کے امکانات سے انکار ہی کر رہی ہیں ریاست سمیت پورے ملک کے ذاتی اور سیاسی سمیقرار ساتھتے ہوئے موڈی کابینہ کا ایکسپینشن کیا جا رہا ہے اس میں سب سے اہم ہوگا اتر پردیش بیوری رپورٹ زی میڈیا تو یوپی کابینٹ میں ماف کچھے یہاں موڈی کابینٹ میں جس طرح سے توسیق کی جارے سب کی نگاہیں بنی ہوئی ہیں یوپی الیکشن کو لے گا کیونکہ اتر پردیش کے اندار 2022 میں الیکشن ہونے ہیں ایسی میں سب کی نگاہیں اتر پردیش کی اوپرٹی کی ہوئی ہیں چار یہاں سے منسٹر بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے وہ منسٹر کون ہوں گے کون سے وہ چہرے ہوں گے جنہیں ترجیح دی جائے گی حالانکہ نام کئی لوگوں کے ریس میں آگے چل رہے ہیں لیکن موقع کسے ملے گا اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو گیسٹ اس طرح میں شامل ہو رہا ہے ان کا تعریف میں آپ سے کرانا چاہوں گے ہمارے ساتھ نجیب کمار صاحب ہیں سپوک پرسن ہیں سنجیب کاشک صاحب ہیں پولٹیکل آنالیسٹ ہیں عزل عباس صاحب ہیں لیڈر ہیں جی ڈیو سے آپ تینوں کا استقبال کرنا چاہیں گے جی سلام پر سنجیب کاشک جی پہلا سوال میرا آپ سے ہے کیابنٹ میں توصیح ہونے چاہ رہی ہے اس توصیح کو کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ پانچ ریاستوں میں اسیمبلی الیکشن ہونے ہیں دو ہزار بائیس میں کیا اس کے معنی نکالیں کیا انہی چیزوں کو خیال میں رکھ کر الیکشن کو خیال میں رکھ کر یہ توصیح کی جائے گی اس میں جگہ دی جائے گی ان چہروں کو دیکھیں شمنم راجنیتی میں ٹائمنگ بہت معنی رکھتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت ہی بہترین سمیت تھا جس میں کیابنٹ کا وشتار کیا جا سکے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اترپردیس، اتراخن، گجرات، گوہا ہمارچل پردیس اور پنجاب میں اگامی ورشوں میں چناؤں ہیں اور ان چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ وشتار ہے اور سب جگہ کے الیکشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کئی ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پہ الیکشن سماپت ہو چکا ہے لیکن سمی کرن سادنے کی ایک بھرپور کوشش کی جائے گی جہاں تک خبرشن کے آ رہی ہے آپ کو بھی جانکاری ہے کہ اترپردیس اس میں محتکون ہے اترپردیس ہو یا پنجاب ہو ان دونوں کو خاص کر کے دھیان میں رکھ کے بنایا گیا ہے اترپردیس کی جہاں تک بات ہے تو یہ خبر آ رہی ہے وہاں سے کہ پروے اترپردیس سے خاص کر کے برحمت سمدائی کو بھی ایک طرح سے خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی یوہ چہرے کو بھی لانے کا پریاس کیا جائے گا یا پھر ساتھ ساتھ دھلیت کو بھی ساتھنے کیلئے جیسا کہ آپ نے شروعاتی ریپورٹ میں ہی ونوتھ ہنگر کا نام بھی آیا یا پھر بیجلال کا نام بھی اس میں سامنے آ رہا ہے تو مبون چیز یہ ہے کہ نشطی طور پر یہ آنے والے وقت میں جو الیکشن ہے اس کے سمکرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی اس کیمنٹ کا وستار ہونے جا رہا ہے یہ بات جرور ہے کہ بیہار کو دھیان میں رکھتے ہوئے جس طرح سے ابھی دو پروکتہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ستیتی اسپسٹ کریں گے جس طرح سے چراک پاسوان نے ایک اسٹین لیا ہے اور انہوں نے ایک خلام کہا ہے کہ یدی ان کے چاچا کو کہیں جگہ ملتی ہے تو وہ خورت تک جانے کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہنوان اب خورت جانے کی تیاری میں لگ جائیں گے جو خبریں آ رہی ہیں انہیں بھی جگہ ملنے کی سمبھاؤنا ہے جیسا سننے میں ملنا ہے تو جاہد تھی بات ہے کہ الیکشن کے ساتھ ساتھ یہ جو سمکرن سادنے کی کوشش ہے بہت صدھے ہوئے انداز میں ایک ٹائمنگ ہے بھی وقت ہے اور اس کے حساب سے اس کو وصار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت چارے چیزیں ہمیں بھی پتا ہے کہ تقریباً 22 کے آس پاس میں لوگوں کو جگہ ملنے کی مید ہے اب دیکھتے ہیں آگے بلکل آگے دیکھنا ہوگا کہ کن چہروں کو ترجی دی جاتی ہے کابینٹ میں شامل کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ آجے کمار جی بھی ہیں آجے کمار جی چراک پاسوان کہنے کی بیہار میں نتیش کی سرکار گرنے والی ہے اگر یہاں پشوپتی نات پارس کو کابینٹ میں جگہ دی جاتی ہے ایسا کیوں لگتا ہے کہ نتیش کی سرکار گرنے والی اس توسی سے نتیش جی کی سرکار آپ کو معلوم ہے کس طرح بیساکھیوں کے سہارے کس طرح جنتہ کے مت دان کا یا مت کا مان کر کے پارٹیوں کو توڑ موڑ کے بنی ہے تو ایسی پارٹیوں کا جو بھوش سے ہوتا ہے ایسی سرکاروں کا جو بھوش سے ہوتا ہے وہی نتیش سرکار کا بھوش سے ہے اس بارے میں چراک جی کو یا مجھے یا کسی اور نیتا کو ٹپنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے ابھی کچھ دن پہلے ان کے ایک منتری نے یہ فرمایا کہ ادھیکاری ان کے نہیں سنتے آئے دن مانجھی جی کا بیان آپ سنتی رہتی ہیں تو باہر کے لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے ان کے کبینہ میں جو لوگ ہیں جو جس طرح کا وہ کمبینیشن بنا کر کے راج کر رہے ہیں لیکن وہ سبردستی آمدات ہیں کہ نہیں مجھے مکھے منتری بنے ہی رہنا ہے تو وہ کنٹر اڈکشنز ہیں اور اسی کنٹر اڈکشنز پہ ٹپنی کرتے ہوئے چراک جی نے یہ بات کہی ہے جراغ جی اپنا کنبہ تو بچا نہیں پائے نیتیش جی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کی سرکار گرنے والے کوئی تو بنیاد ہوگی نا سر کسی بنیاد پہ تو کہہ رہے ہوں گے بلکل صحیح آپ نے کہا کہ ہم اپنا کنبہ بچا نہیں پائے ہم بلکل نیتیش جی کے سکار ہوئے ہیں اس پراج نیتک شیلی کے بیار کی جنتہ یہ ساری دیکھ رہی ہے آپ لوگ میڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی چالے چل کے کٹیل چالے چل کے نیتیش جی نے لوگ جنسکتی پائٹی کو توڑا ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا ہے نیتیش جی پرارمب سے وہ جس کے ساتھ رہے ہیں اس کا انہوں نے بھلا نہیں کیا ہے پہلی بار نیتیش جی باجپا کے سمرتن سے سرکار بناتے ہیں کیا ہوتا ہے بعد میں اسی موڈی جی کے آگے سے تھالی کھیچنے کا کام کرتے ہیں جارڈ فنڈانڈیس ان کو راجنیتی میں لاتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں جارڈ فنڈانڈیس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ٹکٹ تک دینے سے منہ کر دیا تو نیتیش جی کا یہ پرانا کیریکٹر ہے دیش کی جانتا جانتی ہے ادربائیس نیتیش جی جتنے بڑے نیتا ہیں جیسی ان کی سوچ ہے جیسی شبی ہے وہ بہت بڑا قد ہو سکتا تھا ان کا راجنیتی میں لیکن اپنے ان وقتگت سوارتھوں کے قارن اور ان چھوٹی موٹی سوچوں کے قارن ہی نیتیش جی آج زبردستی تیسرے ٹرم میں ابھی تک چراغ پاسکان جی کا اس طرح کا بیان سامنے نہیں آئے تھا لیکن کیابنٹ میں جیسے ہی توسی ہونے جارہے ہو پشیپتی ناتھ کا یہاں جو نام آگے چل رہا ہے کیابنٹ میں شامل کرنے کے لئے اس کے بعد اس طرح کے بیان سامنے ہے افضل عباس صاحب سے پوچھ لیتی ہوں میں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ اب واقعے میں ہی اس طرح کے حالات ہیں کیا نیتیش سرکار کے اندر افضل عباس صاحب جی فرمائے کیس طرح کے حالات ہیں کیا پشیپتی ناتھ جو ہیں وہ اگر کیابنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں تو نیتیش سرکار گرنے کے امکان ہیں کیا دیکھئے ہم لوگ بیہار میں کہا ہوتا ہے کہ سیانی بلائے کھمبان ہو چیے تو وہی کہا وہی ہے کہ اب چکی چراغ پاسکان کے پاس اکلوتے ہیں اکھیلے پڑ گئے ہیں اور اس بات کا اچھی طرح سے ہمارے متر جو ال جے پی کے پروکتہ ہیں وہ بھی بات کو مانیں گے اکیلے پڑ جانا ہم بھی بار بار آپ کے چینلوں پر کئی چینلوں پر میں نے کہا کہ آخر کنبا کیوں جھوٹا رام بلائے باسوان اس شخصیت کا نام تھا جو سارے سمدائے ہر ذات دھرم ہر پارٹی کے سب کو لے کے چلے تو رام بلائے باسوان کی وراست کو سمحال نہیں پائے موسیقی 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 ایسی حالت میں اگر وہ منتری بنتے بھی ہیں تو ٹیکنیکلی لیگلی آپ بتاہیے کیس طرح سے وہ جی سلام سے گینے جائیں گے اپنے مند سے کوئی آپ کے جی سلام سے چھوڑ دیتا ہے اور بھار جا کے وہ کہے کہ میں جی سلام میں ہوں یا اس کو نکال دیا جاتا ہے تو یہ کیسے پچیت ہوگا اور اس لیے جو ہمارے چراغ پاسوان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بار بار وہ جی سلام لیں گے تو ہم کوٹ جائیں گے ہم نرنے لے کے آئیں گے کوٹ سے ان کے خلاف کیونکہ وہ سب لوگوں کو ہم نے بھٹی سے نسکاسٹ ہی نہیں کیا ہے پرائیمری سدسیتہ سے بھی ان کی سمک کر دی گئی ہے اور بجاپتہ قانونی پرکریہ کے تحت نوتش دے کر کے احسر دے کے سنوائی کر کے ان کو ان کی سدسیتہ ختم کی گئی ہے تو ایجے پی سے تو جانے کا یہ قرآس لگانا ہی اپنے آپ میں بیمانی ہے غلط چلیے سنجیو کوشک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پشوپتی کمار پارس کو لے کر جو ان کے نام کو لے کر پارٹی سمبل کو لے کر جو سیاست ہو رہی ہے اور یہ بیان دی جا رہے ہیں ایل جی پی کی طرف سے کہا جا رہے کہ جانا پوسیبل ہی نہیں ہے جی ڈیو بول رہا ہے کہ وہ ایل جی پی کے خاتے سے جا رہے ہیں وہ جانے اس بات کو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں پارٹیاں کنارہ کر سکتی ہیں دیکھیں شبلم کس نام پہ یا کس پارٹی سے جاتے ہیں یہ تقنیکی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے مہتفون بات یہ ہے کہ وہ آدھر نیئے موڈی جی کے منطری منڈل میں شامل ہو رہے ہیں کیا اور موڈی جی انہیں منطری دے رہے ہیں کیا جی دے رہے ہیں تو پھر چراغ پاسوان کا کیا ہے چراغ پاسوان کے ان وعدوں کا کیا جو ان سے وعدے کیے گئے تھے اور حنمان بنے وہ پھر رہے تھے سنجیر جی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں کیونکہ آپ کا ویڈیو نہیں آ رہا ہے شاید کوئی ٹیکنیکل دکھت اور نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے سنجیر جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو آپ سوال بار بار پوچھ رہی ہیں آپ عجیبائی سے اس کا جواب وہ نہیں دے پا رہے ہیں مہتوپون بات یہی ہے کہ کیا کراک پاسوان کی جس طرح سے راجنیتی کے ایک طرح سے بلی لی گئی ہے اس پورے پرکرن میں آدھر نیہ موڈی جی کے کابنیٹ میں پارشی کو جی آواز سن پا رہے ہیں آپ شاید کچھ تکنیکی خامی ہو رہی ہے جی 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 بولی آپ بول سکتے ہیں آواز آ رہی ہے آپ کی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مہتوپون یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اس پرس ہونے والا ہے کہ کیا چراک پاسوان جو ہنوان کے جیسے بودی جی کے ساتھ کھڑے تھے کیا چلی لگتا ہے رابتہ نہیں ہو پا رہا ہے کائم کوئی نیٹ ویک ایشو ہے اس وجہ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ بکاوز میری بات کڑی گئی ہے دیکھئے دو باتیں ہیں کہ جو بھاجپا کا کیریکٹر ہے تو نیتی اسی کا کیریکٹر نہیں رہا ہے پارٹیوں کو چھوڑنے کا تو ہمیں تو پورا یقین ہے کہ بھاجپا یا موڈی جی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے ابھی تک یقین ہے ہمیں اس کے کیریکٹر کو اس کے چریتر کو دیکھتے ہوئے بکاوز چریتر کے راجنیتی کی بات سدھانتوں کی راجنیتی کی بات بھاجپا یہ دیکھنا مہتپورن ہوگا یہ آج ستھا کے لیے کیا بھاجپا اپنے اس راجنیتی چھوڑی سے سمجھوتا کرے گی جو دوسری بات ہے میں بھاجپا کو یاد دلانا چاہوں گا انڈیا کو یاد دلانا چاہوں گا اٹل بیاری بھاجپای کے ساسن میں بھاجپا کا ہمیشہ یہ دعویٰہا ہے کہ گھٹ بندن کی سرکار چلانے میں جو مہارت انہیں حاصل ہے وہ کانگریس کانگریس کبھی بھی سفلتا پوربک گھٹ بندن کی سرکار اس دیس میں نہیں چلا ہی ہے بھاجپا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ گھٹ بندن کے اصلی پورو دھا وہی ہیں تو وہ بھی ایک ایسی ٹیسٹ ہے لکمس ٹیسٹ ہے یہ کہہ سا گھٹ بندن ہے جس میں سرسینہ نہیں اکالی نہیں گھٹ بندن کے کوئی ساتھی نہیں اور اب ایل جے پی کو لے کر کے یا نیا بیواد ہے تو پھر بھاجپا کو تو یہ کہنا پڑے گا کہ ڈڈی اے ساسن کا یہ انتہ ہے تیسری بات میں یاد دلا دوں کہ جب ایسے ہی گھٹ بندن ٹوپنا شروع ہوا تھا ممتہ بنرجی گئی تھی جہاں للیتہ گئی تھی بھاجپا کے لوگوں کو لگا کہ انساتھیوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم اتنے مجبوط ہو گئے تو دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ اگلی ساسن اگلے چناو میں بھاجپا کا کیا حسر ہوا تھا تو اگل بھاجپا کے لوگ اتحاس سے نہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو یا جیت انہیں مبارک ہے یا cabinet expansion انہیں مبارک ہے ہم تو جھوپڑی کے لوگ ہیں ہمارا بنگلا بھی ایسی بنگلا پارس بابو چھین لے گئے ہم سے چھین لیا گیا اور ہم ملاس پاسوان جھوپڑی میں پلے بڑے اوپر آسوان میچے پاسوان ہم جھوپڑی اور سڑک پر دن بتا لیں گے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور جنتہ سے چلیے آپ تمام مہمار میرے ساتھ بنے رہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے یہاں پر رکنا پڑ رہا ہے بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے جرچہ کو آگے بڑھائیں گے اور cabinet میں جو extension ہونے جا رہا ہے کل شام چھے بجے extension ہوگا اس میں کن چہروں کو ترجیح دی جائے گی یہ تمام تصویر کل ساپ پوچھ جائے گی ایک چھوٹا سپڑے جلد حاضر ہوں گے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے تمام خاص مہمار ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سنجیف کاشی جی کے پاس جائیں گے اور یوپی کی سیاست کے بارے میں ان سے سبجھنے کی کوشش کریں گے سنجیف جی کیابنٹ میں توسی ہو اور یوپی کا ذکر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا 2022 میں الیکشن ہے اتر پردیش کے اندر پانچ ریاستوں کے اندر الیکشن ہے لیکن یوپی مرکز کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ سب سے بڑا پردیش ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی کے اندر میں نئے چہروں کی چہروں کو جگہ دے کر یوپی میں کمل کھلانے کی تیاری ہے کیسے دیکھیں یوپی کی الیکشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے پوری طرح سے یہ کوشش ہوگی کہ یوپی میں بیلنس کی جائے اور کچھ لوگ ہیں جو اثر کچھ ہے وہ ساتھ میں آیا ہیں یا کچھ اور بھی آنے والے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلنے کی بات ہوگی جہاں تک اپنا دل سے ایک جیسا کی سمبھاؤنہ ہے جو دکھائی دے رہا یا پھر نشاعت پارٹی کی بات کر لے وہاں سے بھی کوئی کسی آنے کی سمبھاؤنہ ہے دلیتوں کو اس میں خوش کرنے کا پریاز کیا جائے گا جیسا آپ نے شروعاتی دور میں ہی بتایا کہ منوت سونکر کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بجلال کا بھی نام ہے اس میں تو چونکہ 22% دلیتوں کی بھی بات ہے اور جس طرح سے پچھلے حالیہ دینوں میں دلیتوں کو لے کر کے یوپی میں جس طرح سرار پیدا ہوئے ہیں اور ایک پرسچن کھڑا ہوا ہے آدھرنیہ یوگی جی کے اوپر یا پھر برمانوں کو بھی نشتر طور پر پچھلے پہلی بار میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کلاج نسل اور کتاب شکل خود اس طرح سے حصہ بنایا گیا تھا اب کئی بار یہ چرچہ رہی ہے کہ پروہ اتر پردیس یا کاز پور کے بورک پور کے چھتر سے برمانوں کے چہرے کو بھی آگے لانے کی کوشش ہوگی تو کل ملاجلہ کے اس وشتار میں نشتر طور پر سب سے زیادہ یہ تو ہم لوگ بیہار کی چرچہ کر رہے تھے کہ بیٹے دنوں کی چرچہ کر رہے تھے اس سے کوئی خاص پرک نہیں پڑھنے والا ہے کرنیٹی کی بات ہے لیکن سب سے زیادہ مہتوپورن اتر پردیس کے اگلے ورث میں ہو رہے ہیں چناؤں کو دھیان میں رکھ کر کے سنتولن کرنے کی پوری ساتھنے کی پوری قواہت کی جائے گی کوشش کی جائے گی یہ بات بالکل صحیح ہے کئی مورچوں پر اتر پردیس میں پرسچن کھڑے ہوئے ہیں سرکار کے اوپر چاہے سکھا کا چھتر ہو چاہے سواست کا چھتر ہو یا خاص کر کے اس کورونا کال کی بھی بات کرنے حالانکہ کورونا کال میں جو ستیا پیدا ہوئی اسے میں کسی اسٹیٹ ویسے سے جو کہ نہیں دیکھتا کموں میں سارے جگہوں پر ایسے ہی حالات تھے لیکن یہ دعویٰ کرنا کی نہیں ہم نے سب سے بہتر کام کیا اور اس کے بعد میں جو پرسچن کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سارے بہت سارے مائنس پوائنٹ جو ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش ہوگی یوہا ورک کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا کی یوہاں کو بھی یہ سکر کر رہے ہیں سنجیب جی جو یوپی سے جو نام نکل کر سامنے آ رہے جو ریس میں شامل بتائے جا رہے ہیں روان شنکر کٹھیریہ بھی ہے ورون کاندھی ہے انوپریہ پٹیل ہے جتن پرساد ہے پرہوین نشاد ہے وینو سنکر ہیں یہ تمام نام نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن تین سے چار منسٹر کو ہی جگہ دی جا سکتی ہے کیبنٹ کے اندر یہ بھی صاف ہے جو آکڑا ہے وہ اتنے ہی ہے ایسے میں کیسے تالمیل بیٹھانا یہاں آنڈیا کے لیے مرکزی سرکار کے لیے کتنا مشکل ہوگا کیونکہ اتر پردیش کے اندر آپ کو جاتی سمیقرین بھی سادھنے ہیں اور آپ کو سرکار میں واپسی بھی کرنی ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے کیسے ممکر ہوگا آپ کو لگتا اتنا آسان ہوگا دیکھیں اب تو بار بار کہتے ہیں یہ اور لگاتار یہ بات کہتے ہیں بیہار کی راجزیتی اور اتر پردیش کی راجزیتی میں آپ جاتی سمیقرین کو اندر نہیں کر سکتی جاتی سمیقرین بہت معنی رکھتا ہے اور اسی سمیقرین کو دھیان میں رکھ کر کے پارٹیوں کی بات کر لیں یہ کھلیام ہے کہ پارٹیوں کو بھی یہ ٹکر دینے کی بات ہوتی ہے تو پہلے یہ سمیقرین دیکھنا ہوتا ہے تو نشیط طور پر اسی لئے میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی چنوٹی ہے جس طرح سے پچھلے سات ورسوں میں ایک اور چیز میں اس میں اٹھ کر دوں کہ پچھلے چھے سات ورسوں میں جس طرح سے پہلی بار کوئی ایسا مکر منتری دکھائی دیا جو کئی ماہنوں میں کندریہ چنوٹی دیتا ہوئا بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے ہی سنیتاؤں کو وہ یوگی عادی تنات دیکھے ہیں پچھلے شبتوں میں جو گھٹنا کرم ہوئی ہے تو نشیط طور پر اب چکی پارٹی کے طرف سے یہ نیڑنا ہے اور کسی طرح سے واپسی کرنی ہے تو یہ سارے سمیقرن بھی اس میں سادھنے کی ضرورت ہوگی اور سمیقرن بھی سادھے جائیں گے کیا کس کی کتنی چلتی ہے جو کندر اور راجی کے بیچ میں جو راڑ سنیتی یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کچھ الیکشن کے وقت تک کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو ہوئی ہے آنے والے وقت میں اس کے بھی نتیجے نکلنے ہیں تو لیکن سبوں کے باوجود کوشش یہ ہوگی کہ یو پی میں واپسی کی کوشش کی جائے اور سارے سمیقرن کو سادھے کی جائے اس لیے میں نے کہا کہ دلیت پرامل جو چہرے آپ نے جتنی گنایا سارے چہروں کو نشیط اور پر جگہ دینا بہت مشکل ہے لیکن اس میں سے ووٹوں کے آدھار کے سمیقرن کو نشیط روپ سے سادھا جائے گا اور اس پر دھیان دے کر کے رشتار میں ان کو جگہ ملے گی آجی کمار جی جس طرح سے سب کو ساتھ لے کا چلنے کی بات کہی جاتی ہے بی جی پی کے اندھا انڈیے کے اندھا اور جو بھی سیوگی دل ہیں سب کو برابر کا موقع دینے کی بات کی جاتی ہے کابنیٹ توسی جو رہے اس میں بھی تمام ایسے چہروں کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پارٹی کی چھوی کو اور زیادہ مضبوط کر سکی کی کورونا پینڈیمک ہم نے دیکھا ہے کئی پوزیشن جو پارٹیاں ہیں وہ سرکار کے اوپر حاوی رہی ہیں تمام موضوع کو لے کا جو بھی دکتیں سامنے آئی تھی ایسے میں چھوی سدھانے کی کوشش ہوگی اور تمام جو سیوگی پارٹیاں ہیں ان کو ترجیح دینے کی کوشش ہوگی کیابنیٹ کے اندر آپ بھی الائنس کا حصہ رہے چکے ہیں رامبلاس پاسوان جب تھی کیابنیٹ منسٹر رہی ہیں لیکن اب پارٹی کے اندر آپ کی انٹرنال دکھتے ہیں یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کو ساتھ لینے کا جو یقین دلائے جاتا ہے انڈیے کی طرف سے اس سے آپ پور امید ہیں پوری طرح سے نہیں بلکل ہم جب تک پرمان سامنے نہیں ہوں گے امید پہ دنیا قائم ہے اور ہم بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کیونکہ کل ہی جس طرح سے پردان منتری موڈی جی نے نامبلاس پاسوان جی کے کارپرنالی کو یاد کیا ہے امید سازی نے یاد کیا ہے جی پی نڈا صاحب نے یاد کیا ہے تمام لوگ سوائے جنتہ دل کے مکھے منتری نیتیس کمار جی کو چھوڑ کر کے چاہ بے بکچ کے لوگ رہے ہیں تو سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا جو نعرہ موڈی جی کا ہے جس نعرے کے ایک کارن ہم ان کے ساتھ آئے تھے تو ہم جرور چاہیں گے کہ اس نعرے پہ کام ہو اور جو دوسری سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے مطر کوسک صاحب یہاں پہ فرما رہتے ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں دیکھیں چناؤ تو دیس میں آتے اور جاتے رہیں گے آپ نے بھی جو بات کہی میں اس سے بھی سہمت ہوں کرونا کال میں جو پرساسنک فیلیور ہوئے جو ہیلتھ کار انفرسٹرکچر کی کمی سامنے آئی ہے بینہ اس بیواب میں پڑے کی راج سرکار کی گلتی تھی کی کین سرکار کی گلتی تھی کہیں نہ کہیں تو ہم سے کوئی چوک ہوئی ہے ہمارے اتنے لوگوں کی جان گئی ہے بے وستہوں کے کارن اس کو درست کیا جانا چاہیے اور پچھلے کئی سالوں سے جو کبینہ ہے جو کھینڈری کبینہ ہے اس نے ایک ایک منتری کے پاس آٹھ آٹھ منترا لیں پانچ پانچ منترا لیں تو کارے کا تدک بوجھ ہے اگر اس دشار میں سرکار کاروائی کر کے یوہ چہروں کو کمپیٹنٹ لوگوں کو کارے جن کا کارے کی سمیچھا کر کے کچھ منتریوں کو چھوٹی کیا جائے یا ان کا بیواغ بدلا جائے یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں اور دیش اور جنتا کو اس سے بھلائی ملتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو جائے جائے افضل افباد سب کیونکہ آپ ڈی اے کے سہیوگی ہیں اس لئے میں آپ سے یہ کوشن لے رہی ہوں جو تیرا دیتے ہیں سندھیا ٹاپ ریس میں ہے آگے چل رہے ہیں ان کو منسٹر بنایا جائے گا یہ نائنٹی پرسنٹ اس پر امید کی جا رہی ہے زفر اسلام جو ان کو بی جے پی میں لے کر آئے جنہوں نے تمام رستہ کشی کی تمام اشکت کی ان کا نام بھی تھا لیکن اب وہ پیچھے ہوتے ہوئے نصر آ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مسلم چہرہ کابنٹ میں ہونا چاہیے ابھی جو توسیح ہوگی اس میں دیکھیں یہ میں نے کہا نہیں کہ پردھار منسٹری کا وشیسا دکار ہے کس کو لیں گے نہ لیں گے جہاں تک ہماری پارٹی کا سوال ہے ہمارے پارٹی میں جو چار کا ڈیبانڈ ہے اسے کوٹے میں جو بھی آئے گے تو ماننے مکہ منسٹری ہے پارٹی کے راستی ہے تک رسیل صاحب ہیں وہ لوگ فاصلہ کریں گے اب بی جے پی کے ایم پی کون آئیں گے نہیں آئیں گے کیا ان کی سوچ ہے تو اس کے بارے کو بلو ہم پر ہم پر اسے بولے گا کوئی حق نظر نہیں آ رہا ہے اگر زفر اسلام آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے وہ ایک میں سے جائے گا لیکن کیا سوچ ہے پارٹی کیا بھی شاجی سوچ ہے جیپی نٹا صاحب کیا سوچ ہے کس کے بارے میں سوچ ہے کیا ایم نیٹ کا رسطار ان لوگ کرنا ہے ہمیں تو کرنا نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے میں آپ سے اس لئے سوال لے رہی ہوں کیونکہ آپ سہیوگی ان کے دل ہیں انڈیا میں آپ شامل ہیں اس لئے آئیڈالوجی تو ملتی ہے نا تب ہی آپ شامل ہیں وہاں نہیں نہیں بلکہ صحیح کہ ہی کہ ہم انڈیا میں شامل ہیں ہم کہاں اسے انکار کہاں کر رہا ہے کہ ہم انڈیا میں شامل نہیں ہیں لیکن لیکن فیصلہ لینا تو پردھان منت نہیں کہا ہم پریشہ تو نہیں دے سکتے نا ہمارے کھاتے میں ہوتا اور ہم پہ کہتے کہ بنائیے ہمارا کوئی ایم پی مسلمان جیت کے آیا ہوتا دوسرے بولتی دے باز سمجھ آتی تھی کہ آپ نے مسلمان کو کیوں نہیں بنایا ہمارا کوئی مسلم ایم پی بھی نہیں ہے اب دیکھیں آگیا کیا ہوتا ہے کہ پردھان منتی اس پر بیچار کرتے ہوں گے اب کل تک سے اس کامنے آ جائے گی اس کے پاس دوسرے دوسرے پارے کے پاس سامنے ہو جائے ایم پی جیت کر کے نہیں آیا لیکن آپ کی پارٹی کو تو مسلم سمجھ دائے کا سمجھن حاصل ہے بھاری سنکھیا میں آپ بھی لو کہتے ہیں آجائی جی آپ بھی لو کہتے ہیں کہ نسطہنے ہوٹ نہیں دیا سم بھی جیٹی کی رجیٹیو پرے دیا تو اپنے کہ مسلمان نے جیٹیو کو ہوت دیا اچھی بات ہے مسلمانوں کی اندیکھی کر کے چلنے والی پارٹی مسلم چہرے کا ذکر نکلا ہے تو آپ سے ہی میں سوال پوچھ لیتی مسلمانوں کی حمایت کو لے کا آوازیں بلند ہو رہی ہے اور ویسے بھی تال ٹھوکتے نظر آ رہے ہیں اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بھی بیس پرسن مسلم ووٹ بینکے وہ تمام ہمیں اپنا ووٹ دے تو ہم سرکار بنا لیں گے وہ مسلموں کے بلپہ اتر پردیش کے اندر سطح پر قابض ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں حالانکہ پچھلی بار بھی ایک میں سیٹ لے کر نہیں آئے تھے وہ لیکن بی جے پی کے جانب سے اگر کیابنیٹ میں کسی مسلم چہرے کو جگہ دی جاتی ہے زفر اسلام کا ذکر چل رہا ہے اگر انہیں جگہ دی جاتی ہے تو کیا اس کا فائدہ یوپی الیکشن میں ہو سکتا ہے دیکھیں کل ہی دین بھر یہ چرچہ چلتا رہا آدنیہ موہن بھاگوات جی نے جو لائن جی تھی یا جو انہوں نے کہا تھا کہ سی مسلم منج سے جو بات انہوں نے کہی تھی ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے اور کل ہی سے میں ایک بات لگا تھا ریپیٹ کرتا چلا رہا ہوں کہ بھلے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یا بھارتی جنتہ پارٹی کے حمایتی کے لوگ یہ بات کہتے چلے آیا کہ ہم دونوں کے ڈین اے ایک ہی ہے اور زیادہ دونوں میں انتر نہیں ہے لیکن بھارتی یہ جنتہ پارٹی شروعاتی دور سے ہی الفتنکت سماج کو کرکٹ کے بارہ ہوئے نہیں تیرہ ہوئے اور چودہ ہوئے پندرہ ہوئے کھلاری کے جیسے ان کے ساتھ پیش آتی رہی ہے وہ کبھی بھی انہیں مکدھارا اور مکدھے میں شامل نہیں کرتی ہے انہیں کبھی بال لانے کے لیے دوڑاتی ہے تو کبھی پانی کا موتل لانے کے لیے دوڑاتی ہے مکدھ بات یہی ہے کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی الفتنکتوں کا وشواص جیت پائی ہے اس کے وشواص کو جیتنے کے لیے چونکہ پرانا ریکارڈ جب اپٹیک اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اتنے بڑے پرچند جیت میں بھی اتنے بڑے منتری منڈل میں بھی جس چیز کو آپ ڈھوٹ رہی ہیں اور جس سوال کو آپ لے کر کہ ہم سے ستوال کر رہی ہیں کہ کیا کوئی چہرہ دکھ رہا ہے کوئی چہرہ ہے کیا ہم نے نہیں دیکھا ہے اسی طور پر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایسے لوگوں کو جیدی اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے تو دکھنا بھی چاہیے کہ ہم آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں گنے چونے لوگوں کو کیول پارٹی ملانے کے سے یا پھر کیول ترجیح دے دینے سے اور دو چار سٹیٹمنٹ سے زیادہ فرق پڑھنے والا نہیں ہے جس طریقے سے جگہ دی گئی ہے اس لئے میں نے کہا جس طریقے سے جگہ دی گئی ہے میں اس طریقے کی بات کر رہا ہوں اور کیا وہ بھروسے مند ہیں وہ اتنے سوکار ہیں جو وہ لائن لیتے ہیں کیا اپنے ہی سماج کے لوگوں کے بیش میں وہ اتنے سوکار ہیں تو یہ سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے ہم جب سکتگو کی بات کرتے ہیں تو نشی طور پر ایک بڑے سموگ کی بات کرتے ہیں جس کا پروہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کیا وہ اتنے مضبوط اور قدعور ہے کہ ان کا بھی کوئی بہت ہو جس طور پر یہ سوال یہی پہ جا کے رکھ جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے شروعاتی دور میں ابھی سانواز بھائی کی بات ہم کر لیں تو جس طرح سے انہیں جگہ دی گئی تھی تنجیز دی گئی تھی وہ آگے بڑھے بھی لیکن مثم پریشتیوں میں کس طرح سے وہ بیک گیر ہم کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ جس طرح سے انہیں ایک بیک گیر لگا اور ٹھیک ہے ابھی وہ ایک سنمان جنگ جگہ پہ ہیں لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ بھروسے کی بات کر رہے ہیں یہ دکھنا چاہیے تاکہ باقی لوگ آپ کے باتوں پر بھروسہ کریں باقی لوگ آپ کے ساتھ جڑے لیکن جو اب اس واس کی بات ہے جو کھائی ہے وہ کھائی پڑھتے ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے لگاتار یہ کھائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس بیچ میں اویسی کا آنا ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے کس طرح سے آدھر نیئے یوگی ناتی اویسی کے بعد نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ نشی طور پر اویسی یہ قدعور نیتا ہے ان کا اپنا ایک جنادھار ہے وہ آئیں گے یا وہ چناو لڑنے کا ان کا عدھکار ہے لیکن ہم طاقت میں ساتھ ان کو جواب دیں گے جائل سی بات ہے کہ وہ جدھر اشارہ کر رہے تھے وہ دروی کرن کی بات ہی کر رہے تھے اویسی کے آنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہونے جا رہا ہے اس چیز کو آپ مان کے چلیے اویسی کے آنے سے بھارتی جنتہ پارٹی مجبوط ہی ہوگی جو گاہے بگاہے پچھلے دروازے سے یا جو آواز آتی ہے یا جو اشاروں اشاروں میں آروپ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اویسی ایک طرح سے فائدے مند ہوتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جب آپ آکھڑوں کی بات کریں گے تو آپ کو دیکھے گا بیہار میں ہم نے دیکھا یا جو اویسی نہیں گئے ہوتے اور آکھڑوں کی بازیگری نہیں ہوتی تو آج راجت کی سرکار ہوتی وہاں پہ تو یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ کوشش ایک جاری ہے لیکن اس کوشش میں کتنی سفلتا ملتی ہے کندریر سرکار کو یا نیتریت کو یہ بہت بڑا سوال یہ نہیں ہے چلیے اس کیابنٹ توسی سے مہاراست کی سیاست کے بھی تار چلے ہوئے بریک کے بعد اسی پر چرچہ کریں گے ایک چھوٹا سپریک جلد حاصل ہوں گے بنے رہی ہے آپ تمام مہمان میرے ساتھ مہمان میرے ساتھ مہمان میرے ساتھ مہمان میرے ساتھ جی ڈیو سے میں سوال کرنا چاہوں گی افضل عباس صاحب آپ سے میرا سوال ہے کیونکہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ انڈیا کے آپ صحیح ہوگی ہیں اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں سب کو خوش کرنے کی کوشش ہے کیابنٹ میں توسی کے ذریعے مہاراست میں بھی پرانے رشتوں کو صدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے خبریں کیونکہ اندر کھانے ہی آ رہی ہیں کہ شرسینہ کے لیے سیٹ چھوڑی جا سکتی ہے وزیراعظم اس پر خیال کر رہے ہیں تباطلہ خیال کر رہے ہیں تو رشتے صدھارنے کی کوشش ہے حالانکہ ابھی اوفیشل کچھ نہیں کیا گیا ہے لیکن اندر کھانے ہی سب چل رہا ہے کیا کہیں گے افضل صاحب آواز سن پا رہے ہیں آپ میری لگتا ہے افضل صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے آہ سنجیب جی آپ سے ہی میں کوششن لیتی ہوں کیا اس توسی کے ذریعے مہاراست میں رشتے صدھریں گے بھارتی جنتہ پارٹی بہت امید کے ساتھ اور بہت ضرور کی قوری چلتی ہے وہ حدیثہ امید کے سہارے ہی جیتی ہے اور اس کے لیے رنیتی بھی بناتی ہے باقی پارٹیوں کی بات کو ہم نہیں کریں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جب سرکاریں بناتی ہے یا چناؤ لڑتی ہے تو بڑے صدت کے ساتھ بڑے رنیتی کے ساتھ امید ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے چھوڑی نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جس طرح کی سرکار وہاں بگی ہے ٹھیک ویسے ہی سرکار بنی ہے جیسے کشمیر میں سرکار بنی تھی بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی کانگریس کی سرکار اور سوشنہ کی سرکار وہاں بنی ہے لوگوں نے یہ امید رکھا تھا خاص کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی امید رکھا تھا کہ زیادہ دنوں تک یہ سرکار نہیں چلنے والی ہے لیکن دونوں کے بیچ میں جو سمنوے اور تال میل بنی ہے نشط طور پر وہ ایک لمبے سمیں کے لیے یا جو دکھائی دے رہا ہے ابھی وہ مضبوطی کے ساتھ سرکار چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اپنے طرف سے لگاتار کوشش کر رہی ہیں انہوں نے ہر طرح کہ وہ ہتکنڈے جو راجنیتی میں اپنایا جانے چاہیئے تھے وہ سارے راجنیتی میں راجنیتی کہتنڈے انہوں نے اپنایا ہم نے دیکھا کہ مہاراست میں کس طرح سے چاہ سرکار کو ہمیشہ کتگرے میں پڑا کرنے کی کوشش ہو وہاں پہ بھی وہ باج نہیں آیا لیکن یہ قدم نشط روپ سے ایک امید کی کیرن ہے اب کیا ہونے والا ہے کیا واقعی ان کے لیے سید چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ چھوڑی جائے گی یا نہیں چھوڑی جائے گی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ایک صدی راجنیتی کرتی ہے امید کی جانی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائے کو چھوڑے گی تل خرشتے ہیں لیکن ایک بھویسے کے لیے ایک راہ بنانے کی کوشش سے بھی کرے گی بات آجی جی کرونا پینڈمک رہا کسان آندولن آپ نے دیکھا ابھی بھی چل رہا ہے سرکار کو اپوزیشن نے بہت زیادہ نشانے پر لیا بہت زیادہ حملہوی اپوزیشن رہا کیونکہ جس طرح کے موضوع تھے اور جس طرح سے کسان لگاتار آندولن کر رہی ہیں کرونا پینڈمک کی وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی گئے اتر پردیش کے اندر لاشوں کا تیرنا بھی نکل کر سامنے آیا ایسے میں آپ کو لگتا ہے جو نئے چہروں کو شامل کیا جائے گا ایک تو وکاس سب سے پہلے ہے وہ تمام پوائنٹ سے ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے لیکن اور چیزوں پر بھی خیال رکھا جائے گا چھوی کو سدھانے کی کوشش ہوگی نئے چہروں کے سریعے بلکل آپ کی بات دوست ہے اگر پدان منتری جی اس وقت کیبنٹ کا وشتار کر رہے ہیں جیسا ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے یا جیسا پیچھے دیکھا گیا کہ منتریوں پر ایک ایک منتری پر پانچ پانچ بیواغ ہے اگر ہم گویل صاحب کی بات کریں تو لیلوے بھی ان کے پاس کامرس بھی ان کے پاس رام بیلاس جی کے جانے کے بات وہ منترالے بھی ان کے پاس تو مر صاحب کی ہم بات کریں تو کئی منتریوں بیواغوں کو ایک منتری دیکھ رہا ہے تو ایسی اسکتی میں مطلب اس سے نیائے ہو سکے وہ سبھی چیزوں کو سبھی بکاس یوجناوں کو عملی جامع پہنا سکے ایسا سمبب نہیں ہے اور ساید یہی سوچ رہی ہوگی ریپرزنٹیشن لوگ تنٹر ہے لوگ تنٹر میں سبھی انگوں کا سبھی راجیوں کی بھاگیداری نہیں چاہیے کیونکہ ناراہی ہے سب کا ساتھ اور سب کا مکاس جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اس سے بشینہ سے رسطے سودھارنے کی بات ہو رہی ہے تو میں نے پہلے ہی جوڑ دیا کہ ہاں الائنس کی پولٹکس ہے الائنس کا وقت ہے بھارت بیویدتا کا دیش ہے آپ کو سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور چلنا چاہیے وہ انچائی ہی کس کام کی جہاں سے اپنے نہ دکھیں اور وہ رسطہ ہی کس کام کا جو سودھارا نہ جا سکے یہ سوال تو ہے موڈی جی کی لیڈرشپ پہ بھی یہ پرسنچن کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایک بھڑا قدعاوڑ نیتے کی طرف اس کو دیکھتا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ یہ ساری ڈیفرنسز کو کنٹرڈکشنز کو وہ کس طرح سے اڈریس کرتے ہیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا وزا فرمایا کئی راجیوں میں چھناو ہیں جنتہ کے پیکچھا ہیں اس پہ سرکار کو اتڑنا تو پڑے گا چلے سنجی صاحب شبنا مجھے لگ رہا ہے کہ جو بات اپنی کہہ رہے ہیں وہ پوری بات نہیں کھا پا رہے ہیں جو درد دوا کے وہ رکھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی چھلکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ جوڑپا کے لیے یا خاص کر کے چراغ پاسوان پارٹی کے لیے یہ بہت بڑے دردہ کی گھڑی ہے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا کندریہ نیتوٹو کے ساتھ یا وہ کھڑے رہے یہ بات تو بلکل صحیح ہم نے دیکھا کہ کچھلے الیکشن میں کس طرح سے یدی نہیں چاہتا یا بھارکی جنتہ پارٹی کے نیتوٹو سے یدی کوئی اسواسن نہیں ملی ہوتی تو چراغ پاسوان اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتے اور وہ ایگنس میں لڑنے کے لیے پورے سیٹوٹو کی بات نہیں کرتے اور جو ان کی ہانی ہوئی ہے شاید وہ ہانی بھی نہیں ہوگی لیکن بی جے پی کی جو رنیتی رہی وہ اس سمیں بھی وہ جاتے تھے الیکشن کے سمیں مجھے یاد ہے تو وہ ایک طرف آدھرنیے رامیلاس پاسوان جی کو بھی یاد کرتے تھے آدھرنیے موڈی جی اور اسی منچ سے وہ رگوان سوابو کو بھی یاد کرنے سے سنجل جی آپ ٹھیک کر رہے لیکن چراغ پاسوان خود کھل کر انڈیے کے خلاف کچھ نہیں بول رہے انہیں ابھی بھی امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور انڈیے اس میں بی جی پی جو ہے اس میں دخل دے گی اور ان کی حمایت ان کو حاصل ہوگی ابھی بھی انہیں امید ہے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں تب ہی انہوں نے ابھی تک انڈیے کے لیے کچھ نہیں کہا ہے پورا جو گھٹنا کرم ہوا ہے سیاسی اتھل بھتل ہوئی ہے لیکن انڈیے کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے جی ڈیو پر ضرور نشانہ ساتھا ہے تو یہ سیاسی دعو پیچ ہے وہ چلتا رہے گا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی مغربی بنگال کو لیکا ہے مغربی بنگال سے دو نام آگے چل رہے ہیں کیابنٹ میں شامل ہونے کے لیے جس میں ایک نشیت پرمانک ہے اور ایک ہے شانتنوی تھاکور شانتنوی تھاکور کے اگر بات کروں تو مٹوہ سمدائے سے آتے ہیں آپ نے دیکھا گا بنگلہ دیش کے جب دور پہ گئے تھے وزیراعظم ناریندر مودی تو مٹوہ سمدائے سے کس طرح سے گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی اور مغربی بنگال میں الیکشن بھی تھے مٹوہ سمدائے کیا اہمیت رکھتا ہے مغربی بنگال کے اندر یہ کسی سے چھپا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی نے جہاں مغربی بنگال کے اندر بھلے تین سیٹ سے وہ ستتر سیٹے لے کر آئے اقتدار میں واپسی نہیں کر پائے وہ اقتدار میں نہیں آ پائے سرکار نہیں بنا پائے لیکن جو سیٹے انہوں نے بڑھائی ہے مغربی بنگال کے اندر اس کو کامیابی کے طور پر دیکھنا ہوگا کہیں نہ کہیں اور اس کو لے کر اب توجہ دی جا سکتے ہیں کیابنیٹ میں اس پوائنٹ کو بھی دیکھتے ہوئے دیکھیں جانکاروں کے حساب سے یہ دو مت ہے ایک جانکار وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نئی دو سو سیٹوں کی بات وہ کر رہے تھے اور دو سو سیٹوں کی بات کون کا ہے وہ ستر پلس ہی ہو پائے لیکن میرا ماننا ہے بھیکٹی کا طور پر کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں ایسی جمین تیار کی ہے جو آنے والے وقت میں نشی طور پر سے بہت مجبوطی کے ساتھ اپنا قدر رکھ پائے گی تین سیٹوں سے ستر سے پار کر جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کرتوائی ہے اور پورے الیکشن میں جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اکرامک رہی نشی طور پر سے ٹھیک ہے ٹی ایم سی کے وہ اس ووٹ بینک میں صید نہیں لگا پائی لیکن جتنی گنجاز تھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے مضبوط کیا اور ایک بہت بڑی سفلتہ ملی بھارتی جنتہ پارٹی کہنے کے لیے یہ آلوچک یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار نہیں بنی من مطابق سیٹے نہیں آئی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ابھی بھی بنگال کو لے کر کے نا امید نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کوشش یہ ہوگی کہ بنگال میں بھی جس دون ناموں کی چرچہ جو آپ نے کی بششت روپ سے ہمارے جہن میں بھی یا ہمیں بھی جانکاری ہے کہ یہ دو نام پرمک روپ سے ہیں اور یہ کوشش رہے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کہ اپنے سنگٹھن کو وہاں بستار ملتا رہے اور اسی طرح سے مجبوطی کے ساتھ وہاں پھر وہ اپنا پاؤ پسارتی رہے آنے والے وقت میں بششت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا حالا کی ابھی کے وقت میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے بھگزر کا ماحول بنا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں الیکشن میں یہ کوئی دھا اپتیاسیت روپ سے جیت حاصل کرتا ہے اور باقی حاصل پر چھوڑ جاتے ہیں جن کو بہت بڑی امید رہتی ہے جو لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سرکشہ کی بھاونا سے ہمیں سا گرسیت رہتے ہیں اور اس پارٹی سے اس پارٹی میں جاتے ہیں جہاں کچھ گرور ہوتا ہوئے دکھائی دیتا ہے ان کو لگتا ہے کہ وہاں جائیں گے بہتر ہوگے یہ اصطرح کشت لوگ ہمیں سا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے لیکن جو جمین تیار کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اسے آگے بھی وہ سیچنا چاہے گی اسے چاہے گی کہ مجبوطی کے ساتھ وہاں کے جن ناموں کی چرچہ ہے وہ چیت دے اور وہاں پہ بھی وہ اپنے قدم کو اور زیادہ مگی سنجیب جی کیابنیٹ سے کسی کو باہر کا راستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے اس کے بھی امکان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت بہت سوال کیا آپ نے کئی لوگ ایسے ہیں جن سے بہتر کھانے سے یہ خور آتی ہے کہ اندریر نیتر تو خوش نہیں ہے ان کے قدر سے خوش نہیں ہے امید ہے کچھ لوگوں کو باہر کا بھی راستہ دکھایا جائے کھل کے یہ بات کو ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے ناموں کی چرچہ ہو رہی ہے ہم بھی نام لینا اچھت نہیں سمجھتے ہیں لیکن نشیط طور پر اس بات کا اندیشہ اور اندیشہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ میں بدلنے والا ہے کچھ لوگوں کو باہر کا راستہ دکھا جائے گا جن کو کام سے موڈی جی خوش نہیں ہے موڈی جی کے کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی ایک شہلی ہے اس حلی میں وہ کام کرتے ہیں آجے کمار جی دلی کے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی دلی سے دو نام آگے ہیں ایک منوش دیواری صاحب ہے اور دوسرا منعکشی لیکی جی ہے منعکشی لیکی تیز ترار لیٹر ہے دلی سے سانسد ہے منوش دیواری جی بھی دلی سے سانسد ہے لیکن تعلق بیہار سے ان کا منوش دیواری جی کو کیابنٹ میں شامل کیا جاتا ہے تو آپ کیسے دیکھیں گے نہیں ہم سواگت کریں گے دونوں اچھے نیتتوہ کرتا ہیں اچھے نیتا ہیں منوش دیواری جی موتا تو اتر پدیش سے آتے ہیں دلی سے وہ چناؤ لڑتے ہیں لیکن ٹھیک ہے بیہار میں بھی وہ کافی لوگ پڑی ہیں اور بیہار میں اس موقع چناؤ نہیں ہے تو شاید منوش دیواری جی کا پارٹی آپ نے دیکھا کہ وہ دلی میں ادھیاکش نہیں ہیں دلی کے دیواری جی دلی کے دلی دکتا جی کر رہے ہیں تو ایسی ستھتی میں ہو سکتا ہے ان کے لوگ چھوی کو بھرانے کی یوجنا کے تحت ان کو منتری پد دیا جا رہا ہو کیونکہ موتا تو وہ اتر پردیش کے ہی ہیں اور اچھے گایاک ہیں بلسکوری کہ ہو سکتا ہے پر بانچل کی بات ابھی یہاں پر سل جی بھائی کہہ رہے تھے پر بانچل سے ریپرزینٹیشن کی بات بار بار ہوتی ہے ہو سکتا ہے منوستیواری کے بہانے ایک تیر سے کئی سکار آج پا کرنا چاہ رہی ہو لیکن اگر یہ پیچھے دنوں ایسی چرچہ تھی سبنم جی کہ منعکشی لیکھی جی کا ٹکٹ ہی کٹ رہا تھا لیکن ان موقع پہ وہ ٹکٹ پر دلی کے سانسد کا کٹیا اور منعکشی جی کو انتیم سمیہ میں ٹکٹ دیا گیا تو ایسی ستھی میں دیکھنا مہتپون ہوگا کیونہیں کیابنٹ میں جگہ دیکھ کر آخر بھاج پا کیا سندیش دینا چاہتی یہ دلی واسم کو لیکن دلی کارپتی نہیں جیت ہو یہ اچھی بات ہے چلے آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے ساتھ اس سیارچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ کا تہی دل سے شکریہ اب سلام بھاس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سیارچہ میں شامل ہونے کے لیے سب کی نصریں لگے ہوئی ہیں کل ہونے والی کیابنٹ توسی پر کل شام چھے بجے تمام چیزوں سے پرتا اٹھ جائے گا کسے کیابنٹ میں جگہ ملے گی کسے باہر کا راستہ دکھایا جائے گا یہ کل شام چھے بجے ساف ہو جائے گا لیکن سب ہی لوگ اپنے سیاسی دعاو پیش الگ الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں فلات آج کی مددہ میں اتنا ہی تیجے اجازت آتا